ڈیوڈ آفٹرنون سٹوڈینٹس ویری گوڈ آفٹرنون ویری گوڈ آفٹرنون ٹوڈے ویویل ڈسکس یونٹ آف چارج اس سے پہلے جو ہم نے پڑا ہے سٹوڈینٹس وہ ہم نے پڑا ہے نومیریکل پرابلم ہم نے ڈسکس کی کولم سلا کے بارے میں ہم نے پڑا اور جو لاسٹ لیکچر ہمارا رہا تھا وہ رہا تھا ڈائی الیکٹری کانسٹینٹ کے اوپر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے یونٹ آف چارج کے اوپر بھی ہم بات کرنے والے ہی کہ یونٹ آف چارج ہم کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یونٹ آف چارج کے اگر بات کریں تو جو یونٹ آف چارج ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں ہم یونٹ آف چارج کو ہم کولم لیتے ہیں اگر ہم ایسا ہی سسٹم کی بات کریں تو اس کولم ہمیں بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں کی کولم کیا ہوتا ہے اسی کو ہم ڈیفائن کریں گے یونٹ آف چارج ہم نے کیا لے لیا kali یا کولم لے لیا تو چلیہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈیفائن کولم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیفائن کولم ہم کولم کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیارے بچوں کولم کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے تو ہم سٹارٹ کریں گے کوئلم اللا سے مرد Legend کی بات ہے تو کولن سلا ہی ہم لیں گے we know that ہم سب ایک باخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ پورس جو ہے کولم فورس برابر ہوتی ہے سم کانسٹنٹ k into q1 into q2 divided by r کا سکیر ہوگا ہمارے پاس k کی جو ویلیو ہے وہ ہم کتنی لے لیتے ہیں پیارے بچوں ہم لیتے ہیں 9 into 10 کی پاور 9 q1 into q2 divided by r کا سکیر ایک ایک سٹپ بڑے دیان سے سمجھنا ہے اگر ہم یہاں سے اگر ہم یہاں سے q1 کو لے لیں کس کے برابر q2 کے برابر ہونا اگر ہم یہ بولیں کہ ہمارے پاس دونوں چارج برابر ہونے کے بعد کس کے ہیں برابر یہ ایک کولم کے برابر ہیں اور اگر آر ہم کتنا لے لیں ون میٹر کے برابر لے لیں تو کیا خیال ہے آپ کا ہمارے پاس یہ کس کے برابر ہو جائے گا تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا دیکھئے if we put these two values here f become 9 into 10 کی پاور 9 نیوٹن اور یہ یہاں پر بھی بن آئے گا into 1 divide by 1 کا سکیور تو یہ پوری کی پوری ترم 1 کے برابر ہو جائے گی تو ہمارے پاس فورس جو آئی وہ آئی 9 into 10 کی پاور 9 نیوٹن آگئی اب اس کو اب سمجھو یہ فورس اس کے برابر کب آتی ہے تو اس کی دو conditions ہم نے رکھی ہیں دونوں چارجز کے بیچ کی جو دوری ہے پیارے بچوں وہ ایک میٹر ہونی چاہیے مال لو میرے پاس ایک یہ چارج ہے ایک یہ چارج ہے تو دھیان رکھنا کیسے ہم ایک کولم کو ڈیفائن کریں گے اگر میں دونوں چارجز کے بیچ کی دوری جو ہے ایک میٹر سپوس کر لوں ایک میٹر میں نے اگر دوری رکھ لے ہی ہے اس کیسے میں اگر ان دونوں چارجز نے آپس میں اتنی فورس ایگزٹ کر دی دھیان رکھو اگر دو چارجز کے بیچ کا distance 1 میٹر ہو جائے وہ دونوں چارج کے بیچ کے جو فورس ہے وہ کس کے برابر ہو جائے 9 into 10 کی پاور 9 نیوٹن فورس اگر لگاتے ہیں تو 100% جو magnitude of charge ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا ایک کولم کے برابر ہوگا کیونکہ ایک میٹر کی دوری پر صرف ایک کولم چارج ہی اتنی فورس لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ فورس لگے گی ایک میٹر کی دوری پر تو ایک کولم چارج نہیں ہوگا اگر ایک میٹر کی دوری پر دونوں چارج آپس میں اتنی فورس لگا رہے ہیں ایک دوسرے پر ایگزٹ کر رہے ہیں تو یہ 100% گارنٹی ہے ہمارے جو چارج ہوگا magnitude of charge ہوگا اگر چارج ایک میٹر کی دوری پر اتنی فورس ایک دوسرے پر ایک میٹر کی دوری پر اتنی فورس ایک دوسرے پر لگا دیتے ہیں آئی ہوپ کے کنسپٹ لیئر ہو گیا ایک میٹر کی دوری پر صرف ایک کولم چارج ہی اتنی فورس اگزٹ کرتے ہیں تو اب اس کی ڈیفینیشن کیا بن گی ہمارے پاس میں ڈیفینیشن یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر جگہ ہے ہم یہاں پہ ڈیفینیشن کو باہو بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اپنے یاد رکھ رہے ہیں دونوں چارجز کتنے ہوں گے ایک کولم کے ہی ہوں گے تم کیا کہتے ہیں hence one کولم is that charge one کولم is that charge which which repel which repel equal and similar charges similar charges placed at a distance of at a distance of one meter at a distance of one meter in free space in free space with a force of with a force of 9 into 10 power 9 newton تو یہ ہماری ایک کولم چارج کی جو definition آگے وہ کیا ہے ایک کولم چارج ہم اس کو کہیں گے جو چارج equal or similar charges کو repel کرے گا کتنی force کے ساتھ 9 into 10 power 9 newton کے force repel کرے گا لیکن کب جب دونوں چارجز کے بیچ distance ہم کتنا لیں گے ایک میٹر کے برابر لے لیں گے تب ہی ایسا possible ہے چارج ہمارا کتنا ہوگا ایک کولم کا ہوگا کیونکہ ایک کولم چارج ہی اتنی force exit کر سکتے ہی آئی ہوپ کیا وہ کنسر ہو گیا ہوگا کہ کونسا ہوتا ہے آپ جلدی سے لکھیں پھر آگے موغ کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا آگے detail میں بات کر لیتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ clear ہوگیا ہوگا آپ کو تو ہم نے بات کی unit of charge کی تو ہمارے پاس unit of charge ہوتا ہے وہ ہوتا ہے one کولم کے برابر ایک کولم کے برابر this is number one point اور کون سا ہے SI system unit کے اندر charge کا unit ہے وہ ہم ایک کولم کے برابر لیتے ہیں دوسرا اگر ہم بات کریں cgs کے اندر unit of charge ہمارے پاس کیا ہوگا پیارے بچو unit of charge ہوگا اس کے دو unit ہم define کرتے ہیں ایک کو کہتے es u r stat kool stat kool esu کی جو full form yuki جو full form ہے elektro yuka mato elektro s mato static and yuka mato unit to yad rakhna electrostatic unit bhi ہمارے پاس ہوتا number third point kya yad rakhou ge one column جو ہوتا ہے 3 into 10 k power 9 esu k 3 into 10 9 electrostatic unit milker a column bant next point joh hai ہم repas emu mato electromagnetic unit electro magnetic unit chica electromagnetic unit हमارے पास एक or charge unit हमारे पास होता है अब 1 emu जो होता है वो बराबर होता है 10 columns के remember it 1 emu जो होता है 10 column के बराबर होगा तो ये जो है unit of charge में हमने बात की unit of charge हम उस को define करते है ऐसे charges जो एक meter की दूरी पर अगर 9 into 10 की power 9 Newton की force लगा दे तो इट मेंस के charge का magnitude कितना है 1 column का होगा अब next topic discuss करेंगे distribution of charges के charge को हम कितने वैसे distribute कर सकते है ओके distribution of charges इसमें थोड़ आपको points जो लिखा हूंगा वो आपने याद रखना सबसे पहला point यह है कि charge हमेशा जो है प्यारे बचो हमेशा quantized होता है अपने याद रखने electric charge electric charge फिर हम types की quantized होता है quantized होता मतलब discrete nature का होता है electric charge जो है वो किस nature का है प्यारे बच्छो quantized होता है अब minimum charge किसी body exist करेगा वो कितना होता है यह भी अपने याद रखने minimum charge the minimum charge that exist that exist कितना charge minimum exist करता है इस plus minus e और यह जो e होता है इस e की जो value है 1.602 into 10 की power minus 19 coulomb होती है तो मतलब सब से छोटा charge जो exist करता हमारे पास वो क्या होता है elementary charge हमारे पास होता है elementary charge से छोटा हमारे पास कोई भी charge नहीं exist कर सकता ठीक है ना अब हमारे पास एक system अगर हम ले ले hence system of system of closed system of closed हमारे पास अगर system ले स्पेस चार्जट अगर हम एक ऐसा system लेते हैं जिसे में बिल्कुल closely spaced है हमारे पास तो यह मिलकर हमारे पास कहा है system of closed space charge इस form यह is said to be इस क्या कहेंग is said to be continuous charge distribution continuous चार्ज distribution हम इसको कहेंगे तो हमारे पास distributional charge क्या होती है जब कभी हम charge को किसी space के अंदर distribute कर दे है तो उस system को हम क्या कहते है continuous charge distribution है अब इसका यह मतलब कभी नही लूड़ हो सकता है वैं दिस नाट मीं चार्ज is continuous जो कभी मतलब नहीं है चार्ज हमा चार्ज का मतलब तो इस का गर मतलब क्या हो जब हो है اس کا پھر کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جب کبھی کریں گے جن اس کا مطلب ہے uration of charges کمیر subsconspirantوں does not mean charges continuous bit distribution of charges continues became charge کو distribute جب کبھی کریں گے تو وہ ہمارے پاس continuous nature ہوتاeh redistribution of charges لیکن charge ہود کیا ہے وہ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ڈسکریٹ ہوتا ہے تو یہ تھوڑ سی ڈسکریپشن تھے ڈسٹریبیشن آف چارجز کے بارے میں کہ ہمارے پاس چارج جو ہے وہ کونٹائز ہوتا ہے سب سے چھوٹا چارج ہمارے پاس جو اگزیسٹ کرتا ہے وہ پلاس مائنس ای ہوگا یا چارجر پروٹان یا چارجر الیکٹرون ہوگا تو سسٹم آف کلوزلی سپیس چارج ہم کیا کہتے ہیں کنٹینیوز چارڈ ڈسٹریبیشن ہم کہتے ہیں اوکے اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف ڈسٹریبیشن how many types of distribution of چارجز there are three types of distribution of چارجز there are three types of distribution of چارجز ڈسٹریبیشن آف چارجز کی ٹائپس کے اگر ہم بات کریں ٹائپس آف ڈسٹریبیشن ٹائپس آف ڈسٹریبیشن تو اس میں جو نمبر ون ہمارے پاس آتی ہے اس کا کہتے ہیں لینئر چارج ڈسٹریبیشن ڈسٹریبیشن یا اس کو one dimensional ڈسٹریبیشن آف چارج بھی اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو one dimensional چارڈ ڈسٹریبیشن بھی ہمارے پاس یہ ہی ہوتی ہے اب کون سا لینئر چارڈ ڈسٹریبیشن تو یاد یہ رہا ہے جب کبھی ہم سنگل ڈیسٹریبیشن مطلعہ سنگل لائن کے اوپر جب کبھی چارج کو ڈسٹریبیٹ کرتے ہیں یونی فاملے تو اس ڈسٹریبیشن کے اوپر لیں گے لینئر چارج ڈسٹریبیشن ٹھیک ہے نا کسی بھی لائن کے لاؤں کسی ون ڈیمینشن کے لاؤں گا ہم نے چارج کو ڈسٹریبیٹ کر دیا تو ٹھیک ہے تو اس کا سٹیپ نمبر ون ہمارے پاس کیا ہوگا سٹیپ نمبر ون ہم کیا کہیں گے کیا ہوتی ہے لینئر چارج ڈسٹریبیشن لائن آر آر ون ڈیمینشنل یا ہم اتنی رکھتے ہیں اس کو اس کا یہ کی مطلب ہے ویڈا چارج یونی فرمی ڈیسٹریبیٹر آلاؤں گا لائن ایٹ فارمز یا ایٹس سیڈ ایٹس سیڈ لینیر ایٹس سیڈ لینیر ایٹس سیڈ لینیر ایٹس سیڈ لینیر چارج ڈیسٹریبیشن اس کم کیا کہیں گے کہ ہم نے جو چارج کو ڈیسٹریبیٹ کیا کیسے ڈیسٹریبیشن اس کی ہو رکھی ہے لینیر چارج ڈیسٹریبیشن ہو رکھی ہے ہمارے پاس اگر ہم چارج کو کیا کرتے ہیں کسی بھی لائن کے along ڈیسٹریبیٹ کر دیتے یونی فرم لی ٹھیک ہے نا جس کم کیا کہیں گے لینیر چارج ڈیسٹریبیشن نیکسٹ اپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں سٹپ نمبر سیکنڈ کی سٹپ نمبر سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے لینیر چارج ڈیسٹریبیشن لوگ لینیر چارج ڈیسٹریبیشن اس کریکٹرائیسٹ اس کریکٹرائیسٹ اس کریکٹرائیسٹ کرکٹرائز بھائی اٹرم بھائی اٹرم نون ایس نون ایس لینیر چارج ڈینسیٹی لینیر چارج ڈینسیٹی تو ہم کیا جو لینیر چارج ڈیسٹیبیشن ہوتی ہیں وہ اس کو کس ٹرم سے کرکٹرائز کرواتے ہیں کس ٹرم سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس لینیر چارج ڈینسیٹی ہم بات کریں گے یہ لینیر چارج ڈینسیٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے آئی ہوپ کہ یہاں تک لیر ہو گیا ہوگا اوکے موف سٹیپ نمبر تھرڈ اگر ہم سٹیپ نمبر سیکنڈ چال رہا ہے تو سٹیپ نمبر سیکنڈ میں ہم کیا کہیں گے دیکھو یہاں اس کے بعد ہم اس کو کس ٹرم سے ڈینوٹ کرتے ہیں it is ڈینوٹڈ بائی لیم ڈا اس کو ہم کسے ڈینوٹ کریں گے لیم ڈا سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اب یہ برابر کس کے ہوتا ہے تو LCD یاد رکھنا شارٹ کا لینیر چارج ڈینسیٹی is ڈیفائنٹ is ڈیفائنٹ as the charge is ڈیفائنٹ as the چارج پر یونٹ لیند پر یونٹ لیند میں کتنا چارج ڈسٹریبیوٹ کر رکھا ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں لینیر چارج ڈینسیٹی ہم کہتے ہیں تو کیا ڈیفائن کیا ہونے لینیر چارج ڈینسیٹی کو کہ لینیر چارج ڈینسیٹی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس چارج پر یونٹ لیند پر کتنا آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے this is لینیر چارج ڈینسیٹی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے لیمڈا اب دیان یہ رکھنا ہے let us suppose ہمارے پاس ایک لائن ڈسٹریبیوشن ہے اس کی ٹوٹل لیند کے اگر ہم بات کریں تو بچھو لیند ہے اس کی اور ہم نے اس پر چارج ڈسٹریبیوشن کر رکھا ہے q چارج ہم نے q چارج کو اس پر ڈسٹریبیوشن کر دیا تو اس کی لینیر چارج ڈینسٹی کتنی ہوگی تو ہم دیکھیں گے اس کی یونٹ لیند تو مالو یہاں سے یہاں تک اس کے منہ یونٹ لیند نکال لی اس کو میں نے d l نام دے دیا یونٹ لیند کا اور اس یونٹ لیند کے اوپر کتنا چارج ڈسٹریبیوشن تھا ڈی کیو چارج ڈسٹریبیوشن ہے اس دنی لیند کے اوپر اتنا چارج ڈسٹریبیوشن ہے سمال سا تو اس وقت جو لینیر چارج ڈینسٹی ہے وہ کس کے برابر ہوگی لیمڈا برابر ہو جائے گا ڈی کیو بائی ڈی ایل کے برابر ہو جائے گا تو یہ اپنے فارمولا یاد رکھنا ہے چارج پار یونٹ لیند مطلب ڈی کیو بائی ڈی ایل کے برابر ہوگی لینیر چارج ڈینسٹی ہمارے پاس برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اگر یونٹ کی ہم بات کریں تو اس کے یونٹ کیا ہوں گے یونٹ آف لینیر چارج ڈینسٹی سٹپ نمبر تھرڈ ہمارے پاس جو آ رہا ہے جس اس یونٹ یونٹ آف لیمڈا لیمڈا کے یونٹ کیا ہوں گے تو بڑے دیان سب دے دیکھو لیمڈا کے جو یونٹ ہیں وہ ہے چارج اپان لیند ہے تو چارج کے یونٹ کیا ہوتے ہیں پیارے بچوں کولم ڈیوائیڈ بائی لیندھ کے کیا ہوتے ہیں میٹر تو یونٹ ہمارے پاس کے بنے کولم پر میٹر اس کو اور لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں سی ایم پاور مائنس ون مطلب کولم میٹر انورس یہ ہو جائے گا آئی ہوکہ یہاں تا کلیر ہو گیا ہوگا اب اسی کنسپٹ کا یوز کر کے اگر ہمیں ٹوٹل چارج معلوم کرنا ہو ہول لیندھ کے اوپر تو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں سے اب دیکھو دیان سے لیمڈا برابر ہے کس کے ڈی کیو بائی ڈی ایل کے تو یہاں سے اگر ہم ڈی کیو کی بات کریں تو پیارے بچوں ڈی کیو کس کے برابر آ جائے گا لیمڈا انٹو ڈی ایل کے اب اگر دیکھو یہ سمال چارج ہے سمال لیندھ کے اوپر تو ٹوٹل چارج ہمیں اگر نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے انٹیگریٹ کریں گے کیا کریں گے انٹیگریٹ انٹیگریٹ الانگ ہول لیندھ اگر ہم ہول لیندھ کے اوپر اس کو انٹیگریٹ کر دیں تو ہمیں کیا مل جائے گا ہمیں کیا مل جائے گا یہاں پر دیکھو میں یہاں پر کر دیتا ہوں بچے اس کو تو انٹیگریل ڈی کیو برابر ہو جائے گا کس کے انٹیگریل لیمڈا انٹو ڈی ایل کے تو یہ برابر ہو جائے گا کیو بھی انٹیگریل آف لیمڈا انٹو ڈی ایل تو ٹوٹل چارج کا ہمارے پاس یہ والا فارمولہ آ گیا لیمڈا انٹو ڈی ایل کے برابر ہو جائے گا تو دس اس لینیر چارج ڈسٹریبیشن لینیر چارج ڈسٹریبیشن میس چارج ڈسٹریبیوٹیڈ کنٹینیوزلی یونی فارملی اور ہول لیندھ الانگ ہول لیندھ یا ان ون ڈیمینشنل چارج ڈسٹریبیشن بھی کہتے ہیں اس کو مطلب آپ نے سنگل ڈیمینشن کے پر جب چارج کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہو تو اس کو ہم کہہ دیں لینیر چارڈ ڈسٹریبیشن اور ایک ترم ہم نے بات کی تھی لینیر چارڈ ڈنسٹی جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ لینیر چارڈ ڈسٹریبیشن کیا ہوتا ہے اور یہ کس کے برابر ہوتی ہے چارج پاری یونٹ لیندھ کے اس کو ہم کس سے ڈینوٹ کرتے ہیں لیمڈا سے ہم اس کو ڈینوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ہمیں اس کے یونٹ کے بعد کی کولم پاری میٹرز کے یونٹ آتے ہیں یہ اس کا فارمولا آگیا اور اس فارمولا کی ہیلپ سے ہم کہہ کر سکتے ہیں ٹوٹل چارج کسی بھی لائن کا ہم معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمیں کیا پتا ہو اگر ہمیں لینیر چارڈ ڈنسٹی گیون دی گئی ہو تو اوکی تو آج کا لیکچر ہم اتنا ہی رکھیں گے دو ٹائپس جو ہیں وہ ابھی رائے گئی ہیں ڈسٹی بیشن آف چارجز کی تو ہم نیکس لیکچر میں اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے اوکے بچے تھینکیو ویری مچ خدا حافظ اوکے